اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ریشمہ خان ریسپیز این بلوکس اور آپ سبی لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں فرنڈز آپ سبی لوگ خیریہ سے ہوں گے اور علمدللہ آپ کی دعا سے ہم لوگ بھی سب خیریہ سے ہیں تو یہاں میں اپنے گھر آ چکی ہوں اور گھر آنے کے بعد آپ کے ساتھ فرنڈز ایک بہت زیادہ چٹ پٹھی اور بڑھیا سی سبزی کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں کیونکہ گھرمی کافی زیادہ ہے تو میں یہاں سبزی بنا رہی ہیں تو فرنڈز میں آپ کو ایسی سبزی بنانا بتا ہوں گی کہ آپ انشاءاللہ ایک بار کھائیں گے تو کھاتے ہی رہ جائیں گے جو لوگ ترائی کھانا پسند نہیں کرتے وہ بھی انگلیاں چاٹ چاٹ کر یہ ریسپی کھائیں گے تو آپ لوگ اس کو ضرور اس طرح سے ٹرائی کیجئے گا چلو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز تو بسم اللہ کر کے یہاں میں آپ کو بتا دوں میں نے لے لیا ہے آدھا کلو ترائی تو میں نے اس کو اچھے سے دھولیا ہے دھولنے کے بعد اس کا جو چھلکا ہے اس کو ریموف کر دیں گے اور فرنڈز میں نے یہاں پر لے لیا ہے پانچ آلو تھوڑے بڑے سائز کے تھے اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو یہاں پر میں نے پانچ آلو لیا ہے اور ان دونوں ہی کو اچھے سے ہم اس کا چھلکا ریموف کر لیں گے اور یہاں پر میں نے ایک پیاز لے لیا تھا دو ہری مرچ اور ایک بڑا سائز کا ٹاماٹر اس کو بھی میں نے بارک کاٹ لیا ہے ساری یہاں پر میں نے چیزیں جو کٹنے والی تھی سبزیں وہ میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اچھے سو میں یہاں پر آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے آلو جو ہے ایک آلو میں سے اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے ٹاماٹر کو میں نے ایک دم بارک زیادہ بارک نہیں کرا ہے تھوڑا سا میں نے رفلی چاپ کر رہا ہے رفلی میں نے یہاں پر ہری مرچ اور پیاز کو بھی چاپ کر رہا ہے اور فرنس یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں نے جو ہے تو رہی کس طرح سے کاٹی ہے تو زیادہ پتلا نہیں کاٹنا آپ کو تھوڑا سا موٹا ہی کاٹیے گا یہاں لگ بگ میں ایک بڑا شمبر ڈال رہی ہوں اوائل تو یہاں کوئی بھی اوائل آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر سرسوں کا اوائل میں ہی بناوں گی اس سے کھانے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پر فرنس جیسا ہی ہمارا جو تیل ہے اچھا سا گھرم تیز گھرم ہو جائے گا میں نے یہاں پر پیاز ڈال دی ہے اور پیاز کا کلر جیسی فرنس چینج ہونے لگے گا ہم اس میں ڈال دیں گے لیسونا درگ کا پیسٹ میں نے یہاں پر 2 ٹیبل سپون ڈال دیا ہے لیسونا درگ کا پیسٹ اور اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے اور جیسی اس کا کچھا پندور ہو جائے گا اچھی سی سمیل آنے لگے گی بھونی بھی تب ہی ہم اس میں ہری میرچ کٹیم کر کے ڈال دیں گے جو ہم نے کٹ کے رکھی دیں ہری میرچ اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ تو رنٹی فرنس ہم یہاں پر ڈال دیں گے ٹاماتر اور ساتھ میں میں نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ڈال رہی ہوں ہاں پر ڈال دوں گے 1 ٹی سپون ڈال دوں گے 1 ٹی سپون ڈال دوں گے 1 ٹی سپون ڈال دوں گے لال میچ کا پورڈر میرچ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ہری میرچ اگر نہیں پسے تو اسے بھی سکپ کر سکتے ہیں ویسی ہری میرچ جو ہے پانی فرنس آپ ضرور ڈالیں تو مسالہ ہمیں جب تک بھوننا ہے دب تک کے سر فیس پر اچھے سے آئل نہیں آنے لگے گا جسے آپ دیکھ رہے ہیں تو مسالہ جو ہے اوپری سر فیس پیس کی اچھے سے آئل آگیا ہے آئل چھوڑ دیا تو مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تب ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے جو کٹ کر رکھی تھی تو رہیا اس کو اچھے سے مسالے کے ساتھ فرنس میں مکس کر لوں گی اور یہاں پر فرنس ہم ڈال دیں گے آلو تو آلو کو بھی ڈال دیں گے اور اچھے سے مسالے کے ساتھ دونوں چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور فرنس یہاں پر ایک کٹوری میں پانی کا یوز کر رہی ہوں پانی آپ کو زیادہ نہیں ڈالنا ہے کم پانی ڈال لیے گا کیونکہ تو رہی تو بھینا پانی کے ہی ایک دم گل جاتی ہیں سوفٹ ہوئی آتی ہیں تو ہمیں صرف آلو کو سوفٹ کرنے کے لیے پانی ڈالنا ہے فرنس تو یہاں پر میں ڈال دوں گی ایک کٹوری پانی تو آپ اپنے احساب سے ڈال لیے زیادہ پانی نہ ڈال لیے کیونکہ ہمیں ایک دم بھونی بھی سبزی بنانی ہے اگر آپ کو زیادہ پتلی یا پھر گریوی والی پسند ہے تو آپ زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں مگر میں ایک دم بھونی بھونی سبزی بنا ہوں گی یہ ایسے ہی بہتی بڑیا لگتی ہے اور ماشاء اللہ دیکھیں کتنی شاندار بن کر ہماری یہاں پر تورہی آلو کی سبزی بن کر ریڈی ہو گئی اس طرح سے فرنس اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ اسی طرح سے بار بار تورہی کو بنانا پسند کریں گے اور جو بھی آپ کے خرمے کھانا پسند نہیں کرتا وہ بھی آپ سے بار بار ریکویسٹ کر کے یہ سبزی بنوائے گا تو میرے کہنے پر ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو فرنس یہاں پر میں آپ کو کھول کر دکھائی تھی ہلکا سے اس میں پانی تھا تو میں نے یہاں پر ایسے ہی کھولا ہوا اس کو اچھے سے بھون لیا ہے سبزی کو یہاں پر آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں سائیڈوں سے جو ہے اویل چھوڑنے لگی ہے سبزی ہماری تو میں نے گیس کی فلیم کو بن کر دیا ہے اور یہاں پر میں اوپر سے فریش ہارا دھنیا ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں اس میں نہیں ڈال دیوں گرم مسالہ کیونکہ ہمیں جو مسالے وغیرہ ڈالے ہیں اسے اچھا خاصا اس میں ٹیسٹ آ گیا ہے تو میں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ گرم مسالہ ڈال کر تھوڑا چینج نہیں کروں گی اسی طرح سے رکھوں گی آپ کو پسندے تو آپ اس میں گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں تو فرنس یہاں پر فٹ آفر سے کلی ٹنگر کے دکھا رہی ہوں ماشاء اللہ یہ میں نئی جو ہے لے کر آئی تھی کڑھائی علیگر سے میں نے آپ کو بلوگ میں دکھا ہے اگر آپ کو میرا بلوگ دیکھنا تو میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں میرا شاپنگ بلوگ جو میں نے علیگر ابھی میں گئی تھی تو وہاں سے میں نے شاپنگ کری تو فرنس یہاں پر میں آپ کو سب کر کے دکھا رہی ہوں ماشاء اللہ بہت زیادہ ایک دم دیکھنے میں شاندہ چٹپٹی بہت بڑی ہماری یہاں پر تو فرنس آپ لوگ بھی بنائیے اور جیسا کہ گرمیاں ہیں تو سبزیاں ہمیں زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے کھانے میں ہمیں سبزی کا ضرور سیون کرنا چاہیے تو فرنس آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کنا نہ بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پیس کر لیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تو فرنس آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتی ہوں اسی طرح کے اچھی سی ریسیپی اور سیمپل طریقے سے آپ کو کوئی اچھی سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمیشہ سب کے لیے دعا کیجئے اور سپورٹ کیجئے فرنس سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے موسیقی